اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم به نستعید ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مغلله ومن یغلل فلا هادیله واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو ان محمدن عبده ورسوله يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَعِيدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعًا وَكُلَّ بِدَعَةٍ غَلَالَةٍ وَكُلَّ غَلَالَةٍ فِي النَّارَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سُبْحَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي وَهَلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ قابل قدر حضراتِ گرامی نوجوان ساتھیوں عزیزوں آپ کو آج کے اس اجتماع جو کی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے مناقض ہے میرا موضوع درس اخلاقِ نبوی اور ہمارا معاشرہ معلوم ہے کہ اسی موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ کتاب کرنا ہے میرے بھائیو اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب اور بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں انہی میں سے ایک بہت بنیادی سبب دو اجزاء ہیں ہمارے موضوع کے ایک اخلاقِ نبوی دوسرا ہمارا معاشرہ جب ہم اور آپ سماج کا کوئی آدمی ہو سماج کے کسی طبقے سے اس کا تعلق ہو عالم ہو جاہل ہو دائی ہو مبلگ ہو مرد ہو خاتون ہو بڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو بہت بڑا زاہد اور پرہیزگار ہو نمازی ہو حاجی ہو کہیں نہ کہیں اس باب میں اور زندگی کے اس بنیادی شعبہ میں تو یہ زندگی کے تمام شعبوں اور تمام میدانوں میں یہ ہمارے اخلاق کا ہمارے کردار اور کریکٹر کا جو میدان ہے اس باب میں بڑے بڑے اسلامی اخلاق اور کریکٹر سے بہت دور لگا اور سماج کا مسلمانوں کا تصور یہ ہے ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی سوچ یہ ہے کہ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نام ہے حج کر لینے کا دین نام ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکاة دے دینے نہیں دین ایک جامع ترین زندگی گزارنے کے ایک تصور کا نام ہے اور اس میں صرف عبادتیں نہیں ہیں صرف اللہ کی بندگی کا نام دین نہیں ہے دین آدمی کا عقیدہ اللہ کے مطلوبہ تقاضوں کے مطابق ہو آدمی کا عمل اللہ رب العالمین کے مطالبات اور تقاضوں کے مطابق ہو آدمی کے معاملات آدمی کا کریکٹر آدمی کا دنیا میں سماج میں رہنے سہنے کا انداز اس کی شادی اس کے بیاء اور اس کی تجارت اس کا کاروبار اس کا لین دین اپنے پاس پڑوس اپنے والدین اقاری بائزہ سارے لوگوں کے ساتھ جو اسلام کے ہدایات ہیں جو اسلام کے اصول ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی کریکٹر کے لحاظ سے بہت بترین آدمی ہے اور وہ نماز اگلی سب میں آ کر کے امام صاحب کے پیچھے کڑے ہو کر کے پڑھتا ہے چلتا ہے تو اس کا پاجامہ ٹکھنے سے اوپر رہتا ہے لیکن اپنے پڑوس والے کو ستاتا ہے بد اخلاق آدمی ہے کہیں سے گزرتا تو سلام نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقد نہیں کرتا بڑوں پر ہاں بڑوں کا عدو احترام نہیں کرتا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو کہا یہ اسلام کا تصور نہیں ہے ایک آدمی چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے لیندین اور کاروبار کے معاملات ٹھیک نہیں تو یہ اسلام وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے حد بھی کر کے آیا ہے پانچوں وقت کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتا ہے لیکن کاروبار کے شعبے میں پھیل نظر آ رہا ہے کامل مومن ہے اللہ کا جو سچا اور حقیقی بندہ وہ ہے نہیں ہو سکتا تو اسلام ایک جامع ترین تصور کا نام ہے اور اللہ رب العالمین کہا ادخلو فی السلم کافہ آپ نماز پڑھیں شادی کرنا ہو تو آپ شادی میں اسراب پدول کرچی بدکاری بے حیائی انارکی کا ایک منظر رامہ پیش کر رہے تو مسلمان کا کام تو یہ نہیں ہے اللہ کہا ادخلو فی السلم کافہ کہ اے سارے لوگوں اے مسلمانوں کامل ترین جو اسلام کا تصور ہے اس تصور اسلام کے ساتھ اسلام میں داخل ہو ایک کامل مومن کا جو اللہ کا کنسپٹ ہے اس کے حساب سے تم مسلمان بننے کی کوشش کرو یہ اسلام کا فلسفہ نجات ہے اور اس کے بغیر اسلام کا جامع ترین تصور آپ نے ہی پاس ہے حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں البر والاسم البر یا نیکی والاسم گناہ کا نیکی کسے کہتے ہیں گناہ کسے کہتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما البر حسن الخلق نیکی حسن اخلاق کا نام ہے نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اب اچھے اخلاق کا معنی یہ نہیں کہ آپ کسی سے بڑے اچھے انداز میں ملے پیار سے ملے سلام کر لے بہت پیارے انداز میں سماج میں رہی اللہ کے ساتھ بھی اخلاق اچھے ہوں رسول کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں صحابہ کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں دین کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں آپ کے والدین عزہ اور اقارب کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں سماج میں آپ جن کے ساتھ کاروبار معابلات لین دین کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہو تو اللہ کے نبی نے ایک جملے میں پورے دین کا تصور پیش کر دیا اللہ کے ساتھ اخلاق ہونے کا معنی اچھا کیا ہے آدمی کا عقیدہ اللہ کے بارے میں جو اللہ کا مطلوب ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اب کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اللہ کے ساتھ بڑا اخلاق ہی کر رہا ہے نا اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اب اس کی عبادت کا حق کسی دوسرے کو دیا جانا اس سے بڑے بڑے اخلاق ہے اور کیا ہو سکتی تو اللہ کے نبی نے ایک جملے میں پورے دین کا کنسپٹ کیس کر دیا یہ اخلاق اس نے اخلاق کا معنی یہ نہیں کہ آپ کسی سے سلام کر لو دعوت کلا دو کھانا کلا دو پورے دین کا تصور حسن اخلاق کے اندر دار یہ جو اللہ کے نبی نے بیان دیا کہ نیکی کسے کہتے نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ کا ایک اللہ کے نبی نے اصول بتایا پیمانہ بتایا کال اسم محاقہ فی نفسی ایک مومن مومن عام آدمی نہیں کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ہاں شک اور صبح محسوس کرے کھٹ کے اس کا دل یہ کروں نہ کروں یہ کام اچھا ہے نہیں ہے اور یہ ڈرے کہ کہیں میرے اس عمل سے لوگ واقف اور آگا نہ ہو جائیں میرے اس کرتود سے لوگ آشنا نہ ہو جائیں ہاں میرے اس سیاہ کارنامے کو لوگ جان نہ جائیں تو کہا اگر یہ اس کے دل کے اندر کھٹک رہا ہے اور وہ اپنے عمل کو چھپانا چاہتا ہے آپ دیکھئے چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے تو کتنا پرچار ہوتا ہے تو کہا گناہ کا پہمانہ یہ ہے کہ اس پہمانے کو اللہ کے نبی نے دیا اصول کے طور پر کہا آپ یہ ڈرے کہ لوگ جان نہ جائیں تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے ایک نیکی کی مثال دی اور نیکی کا ایک تصور بتایا اس کی مانویت کہ ہے کیا البر تو وہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ تصور سمجھنے کی چیز ہے کہ اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے یا کوئی آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اللہ کے راختے میں بہت کرچ کرتا ہوں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا پڑھتا ہوں کرتا ہوں اب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتا ہوں میں کامل مومن ہو گیا نہیں ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر ایمان کے مطابق ہونی چاہیے اسلام کے موافق ہونی چاہیے شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطلوب تقاضوں کے آئین موافق اور مطابق ہونے چاہیے تب جا کر کہ وہ اسلام کا تصور اور کنسپ اپنی زندگی کے اندر پا سکتا ہے اور انسان کا عقیدہ بھی اسلام کے مطابق ہو اسلام کی عبادت بھی اسلام کے مطابق ہو انسان کی بندگیاں بھی اسلام کے مطابق ہو انسان کا کاروبار لین دین اور اس کے اخلاق کردار معاملات ساری چیزیں اس کا بودھ و باش ترز رندگی اس کے تمام زندگی کے معاملات ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی شریعت کے موافق اور مطابق ہوں تب جا کر کہ وہ سچا اور پکا اور کامل مومن بڑھتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ پوری آیت کے ذکر کرنے کا وہاں اس آیت کریمہ کو آپ جا کے دیکھئے اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو بہت سارے نمازی لوگ کیا سمجھتے ہیں میں جماعت سے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں بڑا پکا مسلمان ہو گیا اب چاہے جو کروں تو کہا کہ کہا کر کے اپنی جبین نیاز تم مشرق و مغرب کی طرف جھکا دو اور سوچو ہم پکے مسلمان ہو گئے ساری نیکی کا تصور ساری نیکی کا سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا نہیں اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے بلائکت والکتاب والنبیین ایمان کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدمی کا ایمان درست ہو آقام السلام و آتا الزکاہ آدمی نماز قائم کرے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے یہ ساری چیزیں ایمان کے بعد اور اسی میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز ذکر کیا کہ انسان اپنا مال اپنے قرابت دار رشتے دار اور دوسرے سارے ایک قرآن کریم کا ایک جامع نیکی کا تصور اس میں اللہ رب العالمین نے پیز گیا کہ اصل نیکی ہے کیا تو اس میں اللہ نے عقیدے کا ذکر کیا عبادت کا ذکر کیا اور معاملات کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدمی کا ایمان اللہ اس کے رسول اس کی کتابوں پر ہو اور وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں یا مال سے محبت ہونے کے باوست ہاں اپنا مال اپنے قرابت دار رشتے دار غریبوں مسکینوں پر خرچ کرے یہ بھی ہو نماز قائم کرے زکاة دے ہاں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے اپنا وعدہ وفا کرے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دی اور کہا یہ نیکی کا تصور یہ نیکی کا جامع ترین تصور ہے تو اسلام یہ نیکی کا تصور اسلام بھی ایسے ہے اعتقاد عبادات معاملات اخلاقیات یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اب ایک آدمی نماز پڑھے اور اس کے اخلاق اسلام کے مطابق نہ ہو تو کامل مومن نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم ہے مسند آمد کے اندر ایک روایت ہے کہتے ہیں صحابہ نے آ کر کے کہا کہا کہ یا رسول اللہ یہ خاتون ہے بہت کسرت سے نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہیں فرائض کے علاوہ نفلی نمازوں کا احتمام کرتی ہے بھرد زکاة کے علاوہ صدقی ہاں نفلی صدقات بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتی ہے ہاں اور کہا کہ اسی طریقے سے روزے بھی رکھتی ہیں نفلی یہ خاتون اتنی پریزگار ہے لیکن کیا کرتی ہے تو اسی جیران آہا اپنے پڑھوسن کو تکلیف دیتی ہے دیکھئے سمجھنے کی چیز ہے کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہاں کاہیہ فی النار یہ خاتون جہنمی ہے نماز پڑھتی ہے نفلی روزے رکھتی ہے زکاة دینے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقوں خیرات کرتی ہے اللہ کے راستے میں اور کسرت سے کرتی ہے کہا لیکن اپنے پڑھوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے کاہیہ فی النار یہ خاتون جہنمی ہے یہ ہے اسلام صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے عبادت حاصل کر کے آپ جنت کے راہی نہیں بن سکتے یہ سمجھنے کی تھی کہا ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے نبی کہ کسرت سے نفلی نماز نہیں پڑھتے فرض پڑھ لیتی ہے زکاة دیتی ہے نفلی صدقوں خیرات نہیں کرتی فرض روزے رکھ لیتی ہے نفلی روزے نہیں رکھتی اللہ کے نبی لیکن اپنے پڑھوسن کے ساتھ بڑا اچھا بڑتاؤ کرتی سمجھے نہیں کیا کہا اللہ کے نبی ہے اپنے پڑھوسن کے ساتھ بڑا اچھا بڑتاؤ کرتی ہے کہا ہی افی الجنہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھوسن کے ساتھ اپنے پڑھوس کے ساتھ اپنا معاملہ اور بڑتاؤ اور سلوک اچھا رکھنے کی وجہ سے یہ خاتون جنتی خاتون سمجھے نہیں یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ اسلام کا ایک کنسپٹ کیا ہے وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی وہ نفلی روزے سون کا احتمام نہیں کرتی وہ فرض زکاة کے علاوہ نفلی زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے پڑوسن کو تکلیف نہیں دیتی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں چلی گئی اور ایک طرف دوسری عورتیں خوب نماز پڑھتی ہے لیکن اپنے پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے یہ اخلاق یہ ہے اسلام کے اندر اللہ کی نگاہ میں اخلاق آلیہ کا مقام اور مرتبہ کہ آدمی اگر دین کے دوسرے اصولوں پر قائم ہے اور اخلاقی اعتبار سے فیل ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں کامل مومن نہیں ہو سکتا میرے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں آئے تو کہا میری بیست اور رسالت کا مقصد ہی یہی ہے میں آیا ہوں اس دھرتی پر ہاں اس انسانیت کے بیچ میں اللہ کا پیغامبر اور نبی اور رسول اور میسنجر بنا کر کے ہاں تاکہ میں انسانیت کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں لوگوں کو سکھاؤں کہ بہتر اچھے اخلاق ہیں کیا یہ میرا مقصد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انسانیت میں میرے نبی اور رسول بنائے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ اچھے اخلاق کے ہاں عالم بردار ہو جائیں اس نے اخلاق اور پوری زندگی اللہ کی نبی کی دعوت کا مہور یہی رہا اور آپ نے اپنے عمل سے یہی پیش کیا دیکھئے کتنی فضیلت اللہ کی نبی نے بتائی میں اس اللہ کی نبی کے اخلاق کے کریمانہ کے حوالے سے چند گوشوں کے ذکر کرنے سے قبل مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ دو تین روایات اللہ کی نبی نے جو حسن اخلاق دین کے اندر کتنی فضیلت ہے اس کی کتنا مقام ہے اس کا کتنا مرتبہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے گوھر سے آپ اندازہ کیجئے اللہ کی نبی کہتے کہ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے ایک طرف اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے نفلی روزہ نفلی عبادت ایک طرف وہ آدمی ہے اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے جس کا کیریکٹر بڑا اچھا ہے سماج کے لوگ اس سے بہت خوش رہتے ہیں اور وہ اسلام کا کیریکٹر سماج میں پیش کر رہا ہے مہاشرے میں اسلامی کیریکٹر اور اسلامی کردار پیش کر رہا ہے کہا وہ انسان اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس روزہ دار اور رات میں تحجد پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کے برابر کتنا بڑا مقام دور سے سوچئے آپ یہ ایک آدمی رات کو عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی دن بھر اللہ رب العالمین کی روزہ کی حالت میں اپنی بندگی کے حالات میں اپنے اوقات گزارتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ حدیث کی کتاب سنن ابو دعوت کی روایت ہے کہا مائی عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَا لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمِ الْقَائِمِ کہا ایک مومن اپنے حسنِ اخلاق سے ہاں ایک ایک روزے دار اور ایک رات میں عبادت کرنے والے تحجد گزار کے مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتا ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھئے کچھ لوگ کہتے نا یہ اللہ کے نبی نے آدمی کے کامل ایمان ہونے کی ایک نشانی بتا دی کہ آدمی کے ایمان کے اعتبار سے کامل ہونے کے لیے ایمان والا تو ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھا اللہ کی نگاہ میں جو مطلوب مومن جو حقیقی اور سچا مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے کامل اسی وقت ہو پائے گا جب اس کے اخلاق اچھے ہو جائے اکمل المؤمنین ایمانا باعتبارِ ایمان انسان سب سے زیادہ کامل ہاں وہی انسان ہو سکتا ہے احسنهم خلقا جس کے اخلاق اچھے ہو وَخِيَارُكُمْ اُخِيَارُكُمْ لِنِ سَائِيم کہا عام طور پہ ہاں اچھا انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی اپنے اہل و آیال کے ساتھ اچھا ہو آپ دیکھیں گے بساوقات ہوتا کیا ہے پائمانہ کیا بتا ہے اللہ کی نبی بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں باہر ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی فیملی میں جائیے تو بڑے بدخل ان کے بارے میں ریپورٹ آپ کو بہت خراب ملے تو جن کے ساتھ زیادہ تر وقت اب ایک آدمی سے ہم یہاں آئے ہیں آپ کے درمیان دو گھنٹہ رہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بہت اچھا اخلاق ہمارے ساتھ پیش کر سکتے میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کتنے بد اخلاق ہیں کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا آپ کو میں نہیں سمجھ سکتا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے لیکن ایک فیملی ایک بیوی ہے بچے ہیں اہل و آیال ہیں آپ کی زندگی کا بیشتر لمحہ اور آپ کے بیشتر اوقات انہی کے ساتھ گزر سکتے اب گزرتے ہیں ان کا اصل استشہاد اور ان کی گواہی اور ان کا اقرار اور احتراب اور ان کا آپ کے بارے میں مطمئن ہونا وہ اصل ہے کہ آپ کی فیملی آپ سے کتنی مطمئن اب باہر آپ جا رہے ہیں دو گھنٹہ کسی کے ساتھ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بہت اچھے سے سلام کلام گفتگو بات چیز لیکن جن کے ساتھ چوبیس گھنٹہ رکھتے ہیں آپ جب برتن ایک ساتھ ہوتے تو آواز آتی ہے ہاں تو کہا کہ اس ساتھ میں گزرتے ہوئے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیا بھی حیب کرتے ہیں آپ اپنے حل و آیال کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ایک پیمانہ بتایا کہ میار ایمان کمپلیٹ ایمان کے لیے آدمی کے لیے کسوٹی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو اور اچھے اخلاق کی گواہی کے لیے سب سے بہترین گواہی کیا ہے کہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ ایمان ایک کامل کے لیے ضروری ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی عدرت ابن عمر کہتے ہیں جا رجل من الانساری فقالا یا رسول اللہ ایو المؤمنین آپ سب سے افضل ایمان والا کون ہے مومن کون ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی سنن کے اندر کیا پوچھا کہ فجاہ رجل من الانسار فسلما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ ایو المؤمنین افضل قال احسنہم قولو قا افضل مومن کون ہے یہ نہیں کہا جو حج پانچ بار کر کے آیا جو نماز میں اگلی صف میں رہتا ہے کہا جس کے اخلاق جس کا برتاؤ جس کا کریکٹر جس کا کردار سب سے زیادہ اچھا ہو وہ آدمی سب سے مومن افضل مومن ہے یہ اللہ کے نبی نے میار دیا پھر انہوں نے پوچھا یو المؤمنین آقیاس تانا ہوشیار اقل مند چالاک مومن کون ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثرہم للموت ذکرہ واہسنہم لما بعد ہوئی استعدادہ اولائک الکیاس ہوشیار مومن کون ہے کہا جو کسرت سے موت کو یاد کرتا ہے موت کو کسرت سے یاد کرنے والا مومن سب سے ہوشیار مومن ہے کیوں جب موت کو یاد کرے گا تو موت کے بعد آنے والی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کرے گا اور اپنے لئے زخیر آخرت بنائے گا اور وہی ہوشیار آدمی ہے اب یہاں ایک آدمی مست ہے یہاں سب کچھ کر رہا ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں سب سے بے حقوف آدمی ہوئی ہے کیوں اصل زندگی تو وہی ہے نا مثال دینے کا موقع نہیں بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عطیب حرین رضی اللہ تعالیٰ نو کہ وہ کون سے عامال ہیں جن کی بنا پر لوگ کسرت سے جنت میں جائیں وہ کون سے عامال ہیں سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی وہ کون سے عامال ہیں جو لوگوں کے جنت میں جانے کا سامان بنیں گے کسرت سے جو وجہ بنیں گے عامال ان عامال میں سے کون سے عامال ہے اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور حسن اخلاق یہ سب سے بہترین عامال ہیں جو انسان جن کی بنا پر کسرت سے جنت میں جائیں گے وہ کیا اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور حسن اخلاق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے عامال ہیں جن کی بنا پر لوگ کسرت سے جہنم میں جائیں گے کہا الفم والفرج زبان اور شرمگاہ یہ دونوں عامال ہیں جن کی بنا پر یہ دونوں چیزیں ہیں تو یہ فضائل ہیں میرے پر ہماری آپ کی نیکیاں تولی جائیں گے یقین ہے ہمارا آپ کا ایمان ہے میزان قائم کی جائے گی ترازو لگایا جائے گا حسنات اور سیاد کے الگ الگ پڑھ رہے ہوں گے کہا کہ جو عامال میزان حسنات میں پڑھ رہے میں سب سے زیادہ بھاری پڑھنے والے عامال ہیں ان عامال میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق یہ بہت بہترین عمل ہے جو بندے کے میزان حسنات کو جھکا دے گا کہا سب سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بندے کے میزان حسنات کو اتنا جھکائے اتنا زیادہ وزنی ہو جائے جو اس کے حسن اخلاق سے زیادہ وزنی ثابت ہے یہ اس کا کیریکٹر جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی ثابت ہے اچھا ایک چیز میں نے اس حدیث کے زمن میں نہیں ذکر کیا ایک روایت ذکر کر کے بعد اور آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک آدمی کیوں ایک روزے دار اور ایک شب بیدار آدمی کے مقام کو پا لیتا حسن اخلاق کی وجہ دیکھیں حسن اخلاق کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کیا یہ اللہ کے نبی کی زندگی اخلاق نبوی میں آپ دیکھیں گے تب آپ کو ملے گا حسن اخلاق کیا ہے دیکھیں کیوں اتنا آدمی کو مقام ملتا ہے ایک آدمی آپ کو گالی دے رہا مولانا نے ایک حدیث سنائی آپ کو گالی دے رہا اور آپ رد عمل ریاکشن کے طور پر آپ اس کو گالی نہیں دے رہے آپ سلام کر کے یا بہت ہی اچھے انداز میں اس کو نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں ہے نا تو آپ نے کیا کیا آپ کا دل تو کہہ رہا ہے اس نے مجھے برا جملہ بولا ہے میں ایک جملے کے بجائے دس جملے بولوں میرے پاس طاقت ہے مجھے اس نے ایک تماشہ رسید کیا میں چار تماشے اس کو تار چھپڑ رسید کر دوں یہ آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا نا کی نہیں کیا ایک مارنے آپ بائیک سے جا رہے ہیں تھوڑا سا ٹھوکا اور الٹا سیدھا بولا آپ سوچتے نہیں ہم مسلمان ہیں اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں تھوڑا صبر سے کاملے تحمل سے کاملے برداد سے کاملے اچھے اخلاق سے کاملے جانے دو تو یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے جانے دو اب ایک ہوتا ہے کہ آپ اختیار کے باوجود یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے مجبوری میں تو مجبوری والا حسن اخلاق نہیں ہے ڈر کے مارے آپ اچھا بھی عیب کریں تو یہ تو حسن اخلاق نہیں ہے وہ تو ڈر ہو گیا نا کہ ابھی موقع ملے گا تو آپ اس کا بدلہ لے لیں گے نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ سے سامنے والا کمزور ہے آپ پر اس نے ظلم کیا ہے لیکن اس ظلم کا بدلہ آپ پیار اور محبت سے دے رہی ہے یہ حسن اخلاق اور یہ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا یہ تحمل یہ بردباری یہ حلم اور یہ برداشت اور یہ صبر یہ انسان کے لئے بہت بڑی قوت کی چیز ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے کی نہیں ہے اپنے آپ کو قابو میں کرنا یہ جہاد کرنا اپنے نفس سے اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ حسن اخلاق کا رویہ پیش کرنے والا یہ ایک روزہ دار اور دن میں رات کے عبادت گزار سب بیدار بندے کے مقام کو پا لیتا ہے یہ نفس سے جہاد کرنا معمولی کام نہیں ہے ہاں انسان حسن اخلاق کے لئے بہت عالی درجے پر اس کو جانا پڑے گا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی کہہ سب سے زیادہ وزنی یہی چیز ہوئی ایک روایت میں ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ الباحلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ابو داود ہی کتاب الادب کی روایت ہے ابو داود کتاب الادب کی روایت ہے ابو امامہ الباحلی حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانِ رسالت معاب سے گارنٹی مل رہی ہے کس چیز کی جنت میں جنت کی اور جنت میں فلیٹ اور بنگلے کی دنیا میں اگر کوئی آئے اور بولے کہ پھلا بڑا ایریا اچھا ایریا ہے اور یہ طریقہ کیا جائے تو ایک فلیٹ مل جائے گا تو اس کے لئے سال بھر میں انت کرتا ہے آدمی تددس سال ہے محنت کرتا ہے ایک فلیٹ کے لئے آئے اور اس آدمی پہ پکمل اعتماد بھی نہیں کیا جھوٹ بولا ہے پہیو بولا ہے پورا ہوگا کی نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا انجام ہاں اگریمنٹ جو یہ دے رہا ہے پتہ نہیں آخر میں ریجلٹ کیا ملنے والا ہوتا بھی نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جنت میں دنیا میں نہیں جو ہمارا آپ کا عبدی ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے کہاں وہاں اللہ کے نبی اور نبی کائنات کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کی گواہی آپ کی شہادت آپ کا زمانت لینا یہ یہ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم شک بھی کرنے لگے تو ہمارا ایمان ہم سے نکل جائے گا آپ سے سچا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہا کہ سچ پر ہوتے ہوئے آدمی جھگڑا سے بچنے کی خاطر صلح کر لے جھگڑا چھوڑ دے گلتے ہو سچائی پر تو اللہ جنت کی کیاریوں میں اطراق میں اسے ایک اسے ایک یا کیاری ایک گھر اطا فرمائے یہ نبی کائنات کی گارنٹی ہے اور کہاں جنت میں سوچئے ایک عمل سے کہیں جھگڑا اور آئے دو لوگوں کا آپ سچ پر ہیں اور جھگڑا تول پکڑ رہا ہے آپ سوچتے ہیں جھگڑا ختم ہو جائے لیکن آپ سچ پر رہتے ہوئے دستبردار ہو گئے اپنے حق سے چلو بھائی تمہیں کچھ اللہ کہتا ہے میرے بندے کی یہ قربانی میرے بندے کا یہ عصار اللہ کیا ہر چیز کا بدلہ ہے نبی کائنات نے کہا اللہ کے بندے کی یہ قربانی جھگڑا یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے مقدمہ بازی یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ دستبردار ہو گئے اپنے حق سے چلو بھائی تم کچھ رہو ہم اپنے گھر پہ کچھ ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے اس سبر کرنے والے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر رکھا کہاں جنت کا میڈل کلاس جو ہے درمیانی درجہ جو ہے اس کے اندر میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں آکیس آدمی کے لیے کہ مزاق کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولے مزاق میں کبھی کبھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن کہاں اتنا بڑا متقی ہے کہ وہ مزاق کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولے اتنا زیادہ جھوٹ سے بچنے والا ہے تو کہاں اس بندے کے لیے درمیانی طبقہ جو میڈل کلاس ہے جنت کا اس میں ایک گھر کی زمانت دیتا ہوں میں کون کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانت دینے والا کون ہے اور جنت میں اس چیز کو سمجھ لیتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی پھر کیا کہا جنت کا جو ہائر کلاس ہے سب سے اونچہ درجہ جو جنت کا ہے کہاں اس گھر کے اندر میں وہاں اس جنت میں ایک گھر ایک بنگلو کی گارنٹی لیتا ہوں زمانت لیتا ہوں کس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوئے لیمن حسنہ خلقہ جو اپنے اخلاق کو اچھے کر لے اس انسان کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میرے بھائیوں اخلاق کہتے کسے ہیں آدمی کا جب باطن اچھا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل صاف ہونا چاہے جس کو کہتے ہیں تسکیہ دل تمام اخلاقیات کے آلائی سور سے پاک صاف ہو آدمی کیوں بہت اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے دل کی بیماری ہے قبر دل کی بیماری ہے حسد دل کی بیماری ہے کینا کپٹ دل کی بیماری ہے جلن دل کی بیماری ہے آدمی کے اندر اللہ کی ذات سے اچھی محبت کا نہ ہونا کہ اگر یہ سارے امراض آدمی کے دل کے اندر ہیں تو وہ سماج میں اچھے اخلاق کا آدمی ہو ہی نہیں سکتا وہ کتنا اپنے آپ میں محنت کرے کوشش کرے اور اللہ کے نبی اس کائنات میں اس درتی پر سب سے آلہ اخلاق والے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس روح زمین میں پوری انسانیت میں سب سے زیادہ پاکیدہ اور صاف دل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ کا دل سب سے زیادہ صاف سترہ تھا اس لئے اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ انسانیت کے ساتھ اچھا بھی عیب کیا اچھا کریکٹر پیش کیا اور یہی دل انسان کا اگر گندہ ہو آپ سماج کے اندر رہتے ہیں ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں آپ مثال کے طور پر ایک چال میں رہتے ہیں اب ایک آدمی آپ کے پڑوس میں رہتا آپ وہ بڑی ترقی پر جا رہا ہے آپ جل رہے ہیں اندر اندر مثال میں دے رہا ہوں تو کیا آپ اس سے خوشی سے سلام کریں گے خندہ پیشانی سے آپ اس سے ملیں گے نہیں مل سکتے کیوں آپ کے دل بھلے وہ آپ سے ملتا ہے آپ سلام کلام لیکن سلام کا وہ پیارہ انداز نہیں ہوگا جو اسلام کا نیرالہ انداز آپ کے ملنے کا وہ انداز نہیں ہوگا جو چہرے کے تبسم اور مسکرات کے ساتھ ہو کیوں آپ اس سے جلے ہوئے ہیں اب ایک مولبی مولبی سے ملتا ہے تو سکھاتا بھی ہے اخلاق لیکن دوسرے مولبی سے جل رہا ہے بچارہ تو آتا بھی ہے اس کے سامنے تو چہرہ بگاڑ کریں کہ شیخ سلام علیکم ہے تو ابھی اس سے بولتا تاوالہ مو بنا کرتا ہے ایک جو اسلام کی ملاقات ہے جو اسلام کا انداز نبی کا انداز ہے یہی ہے بد اخلاقی نا تو اس کے لیے آدمی کا اللہ کے نبی کیا کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے تھے کہ اپنے دلوں کو پاک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دل تم پاک کرو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کی نہیں کرتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوتی تھی ہاں اللہم احسنتا خلقی فآحسن خلقی جو لوگ عربی جانتے ہیں خلقی اور خلقی اگر آپ اعراب زیر زبر ہٹا دیں تو لکھنے میں اقصہ نظر آئے سمجھ رہے ہیں خلقی اور خلقی دیکھیں اگر زبر اور زیر اور اعراب جس کو کہتے ہیں ہاں اس کو ہٹا دیجئے تو لکھنے میں اقصہ ہے یہ عربی زبان کی گہرائی ہے اور یہ عربی زبان کی خوبی ہے اس کا کمال ہے ہاں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہاں ایک حرف کے اوپر زیر اور زبر اور تشکیل کی تفریق کے ساتھ معنی تبدیل کر دیتا تو اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا ہے صحیح بات ہے کہ آئینہ دیکھنے کی دعا نہیں ارواہ الغلیل اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے پی تخریج احادیث مناری سبیل اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حوالے سے لکھا ہے ماہ آئیشہ کہتی ہیں اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ارواہ الغلیل کے اندر اللہ مالبانی لے لکھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ یہ آئینہ دیکھنے کے وقت پر عام آلات میں دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے اللہمہ احسنت خلقی و احسن قلقی خلق کا مانا ظاہری شبیل خلق کا مانا کیا ہے یہ ظاہری ساخت بناوٹ جو ہے دیکھنے دونوں الفاظ یقصہ ہیں لیکن اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہ میری ظاہری ساخت خلق میری جسمانی بناوٹ کو میرے چہرے کو ہے نا بلا شبہ حضرت حسان جو شاعر رسول ہے کیا کہتے تھے نبی کو دیکھ کر کے احساس یہ ہوتا ہے اتنے حسین جمیل پیکر حسن و جمال ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ کر کے لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ کو اپنی چاہت سے آپ نے اپنے آپ کو بنایا جو چاہت ہے ایک انسان کی کہ میں ایسا خوبصورت رہوں وہ آپ کی چاہت آپ کی مراد کے حساب سے آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوباں ہماندارن تو تنہا داری تو یوسف علیہ السلام کو مثال پیش کیا جاتا ہے حسن کے طور تو کہا حسن یوسف اللہ کے نبی اس سے زیادہ حسین جمیل بہرحال تو اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ سے کہ اللہ میں ظاہری اعتبار سے بڑا حسین ہوں فَآحسین خلوقی میرے باطن کو بھی اچھا کر دے میرا ظاہر کیا ہے بڑا حسین اور جمیل اور خوبصورت ہے فَآحسین خلوقی میرے باطن کو یہ اچھے اخلاق کی دعا بتاتے لوگ اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بندے کا باطن صاف ہو بندے کا باطن میں نے بتایا نا کہ بد اخلاقی کیوں کرتا ہے آدمی اس کے دل کے جو امراضِ خبیصہ ہے وہ دل کے اندر پلے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں ہاں پروان چل رہے ہیں اس لئے وہ اچھے اخلاق پیشی نہیں کر پاتا نبی کا دل پاک تھا دعا ماغنا چاہیے دعا ماغنی چاہیے وہ دعا جو اللہ نے سکھایا ربنا اے اللہ ہمارے دلوں کو کنوں کپٹ سے پاک کر دے اے اللہ ہمارے دلوں کو کبر سے پاک کر دے یہ سارے امراض ہیں جو بندے کو بد اخلاقی پر اوبارتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت آپ کا دل کینوں کپٹ سے پاک تھا جبریل نے آ کر کے ساف کیا تھا نا چیر کر کے شکل صدر کے واقعات معلوم تو اللہ سے بندے کو دعا اب تو ہمارے دلوں کو جبریل چیر کر کے ساف کرنے والے ہیں نہیں لیکن اللہ کے نبی کا کیا تھا اس لئے آلہ اخلاق پیشی ہے تو اس دل کی صفائی یہ ضروری ہے تذکیہ نفس حسن اخلاق کے لئے بہت لازمی شائع ہے بندہ اگر دل کے اعتبار سے غلید اور ناپاک ہے کبر حسد کینا کپٹ جلن بغض نفرت اداوت ہاں شرک اور دوسری چیزیں ہیں دوسرے امراض خبیصہ اس کے دل میں پروان چڑھ رہے ہیں وہ اچھے اخلاق کا آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کتنی کوشش کرے وہ اپنے دل کو سب سے پہلے اسے پاک کرنا پڑے اور دل کا پاک صاف آدمی وہی سماج کے اندر اچھا انسان ہوتا ہے وہی اچھے اخلاق کا آدمی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی اور یہ بنیاد ہے اس لئے اللہ سے دعا کرو یہ دعا ماغو کہ اللہ میں ظاہری اعتبار سے بہت حسین بننے کی کوشش کرتا ہوں کتنے اسٹائل لوگ اپناتے ہیں بال بگاڑنا چہرے بگاڑنا دال ہی ساپ کرنا کیوں کس لئے پہ یہ اس لئے نہ دھاڑیاں اٹھاتے کہ اس مار لگو تھوڑا سا کیا کیا مقاسد ہوتے تو ایسے اپنے دل کو بھی اچھا کرنے کے لئے اور یہی بنیاد ہے کامیابی اگر دل اچھے نہیں ہوئے اچھا نہیں رہا خوبصورت نہیں رہا تو آپ جو قلب سلیم لے کر کے نہیں آئے گا ہاں صحت مند دل پاکیزہ دل نہیں لے کر کے آئے گا وہ انسان کامیاب ہوگا ہی نہیں تو یہ ظاہری حسن کام نہیں آنے والا یہ باطنی حسن کام آئے گا اس لئے اس کی بھی دعا ماغو اور یہی کامیابی کا راز ہے دنیا کے اللہ کے خوب ہاں اللہ کے خوب سے ہم اپنے دل کو آباد کر لیں یہی ہے دل کو ساپ کرنا آج ہمارے دلوں میں دوسری چیزیں بھری ہیں تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر ایک عالی اخلاق کی مثال پیش کی اور اللہ نے گواہی دی لوگوں سے کہا کہ اے لوگو چالیس سال میں نے بغیر نوبوت کے ایک عام انسان کی طرح اس دنیا میں آپ کے بیچ میں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے آپ نے مجھے دیکھا ہے صفا کی پہاڑی پر جب گئے تو اللہ کی نبی نے بڑے بڑے روح سائے قریش کو جمع کیا کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں کہا نا کیا ہوں محمد ابن عبداللہ کہا میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری میں کہوں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لسکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے کیا بولوگے کہا ما جربنا علیکہ اللہ صدقہ ابو جہل بھی تھا گستاخ رسول ابو لہب بھی تھا پڑے بڑے سرداران قریش بھی تھے سارے لوگوں نے بیق زبان کہا ما جربنا علیکہ اللہ صدقہ آج کی آپ کے اس دعوت پر یہاں جو جمع ہوئے آپ کی زندگی کے سارے ایام اور جو سارے آپ کی زندگی کی ساری بہاریں اور آپ کی کتاب حیات کے جو سارے اوراق ہم نے پڑھے اور دیکھے ہیں یہی محسوس ہوا ہے کہ آپ بڑے سچے انسان ہیں کہا مانیں یہ ہم کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں لیکن جیسے کہا محمد الرسول اللہ میں دعوت دے رہا ہوں قولو لا الہ الا اللہ یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہوتم لکل عربہ والا جم محمد ابن عبداللہ تھے سچے تھے وہ بھی مانتے تھے محمد ابن عبداللہ کی ایسی ہے ہمارے بھائی لوگ محمد بن عبداللہ تو بہت مانتے ہیں یہ تھے وہ تھے وہ تھے ارے ابو طالب سے زیادہ اللہ کے نبی کا چہتہ کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور اتنی قصیدیں جو ابو طالب نے پڑھے کوئی پڑھی نہیں سکتا ناتیں وہ نہیں پڑھ سکتے جو ہمارے بھائی لوگ پڑھتے ہیں تو بھی مانتے تھے لیکن جب کہا کہ آؤ میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں سارے لوگ ناراض ہو گئے ابو لاب تو گستاخی کر بیٹھا کیا کہا تب بن لکا لہذا جمع تھا تُنہیں اسی لئے بولایا تھا حلاکت ہو تیرے لیے غزبناک ناراض ہو گیا تو محمد ابن عبداللہ تو یہ کہنے کا یہاں جو مقصد ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری کتاب زندگی کے چالیس صفات چالیس سال میری زندگی کی چالیس بار ہیں تم نے دیکھا ہے پرکا ہے جا چاہے اس بات میں بھی مجھے سچا مان لو لیکن انہوں نے انکار کر تو اللہ کے نبی ان کے یہاں سچے تھے امانتدار تھے مشہور تھے آپ امین کے طور پر آپ کا لقب امین تھا صادق تھا سچے تھے لوگ لالا کر کے اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے یہ نبی کائنات کے اخلاق کریمانت وہی آئی پہلی وہی غار حیرہ کے اندر کتاب الوہی کی روایت سرو کے الفاظ امام بخاری نے ابتدا میں اس روایت کو ذکر کیا کیا کہا کپ کپی تاری لاؤ کپڑا اڑھاؤ چادر اڑھاؤ میں اپنی جان جانے کے بارے میں اندیشہ محسوس کر رہا مجھے خطرہ لا ہی کہ میں اب اس دنیا میں باقی نہیں بچوں گا یہ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہا مائی خدیجہ کیا کہتے ہیں کاللہ واللہ اللہ یخزیق اللہ وابد اب گھبرائیے بات انکا لتسل الرحیم و تقسب المادوم و تقریز زیف و تعینو على نوائی بالعق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ گھبراتے کیوں ہوئے و تحمل الکل آپ تو اتنے بڑے انسانیت کے ہمدرد انسان ہیں آپ ایک سماج کے بہت بڑے سوشل ورکر ہیں لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے لوگوں کی ضرورتوں پر کام آنے والے ہیں آپ کے اخلاقِ آلیہ کی گواہی دی انہوں نے آپ کے اصافِ کریم آنا کی گواہی دی انہوں نے اور وہ سنارِ الفاظ تاریخ اور حدیث اور دین کی ساری کتابوں کے اندر رہتی دنیا قیامت تک کے لئے محفوظ ہو گئے کیا کہا کہا اللہ کے نبی آپ سلا رحمی کرتے ہیں کب جب نبی نہیں ہوئے تھے تب نبوت ملنے سے پہلے آپ کے یہ اصافتے کہا آپ سلا رحمی کرتے ہیں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں دوسروں کی ضرورت پر کام آنے والے ہیں آپ حق گوئی انسان ہیں حق کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ہاں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں یہ آپ کے اصافے حمیدہ ہیں آپ کو اللہ کیوں رسوا کرے گا یہ جب نبوت ملی تھی اسی وقت مائی خدیجہ نے گواہی کے طور پر کہا تھا یہ آپ کے اصاف تھے یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے بے شمار مثال ہے ایک مثال نبی کی زندگی نے پورا قرآن مائی عائشہ سے پوچھا گیا ہے یہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو کہا کانا خلوق ہوا القرآن آپ سراپا قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے قرآن کریم جو ایک انسان کا مطلوب ہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انسان قرآن کریم کا مطلوب ہے ہاں اللہ کے نبی آپ کے لئے وہ مثال ہے وہ نمونہ ہے پوری ایک تفسیر تھے عملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک تطبیق پیش کی عمل کر کے قرآن کریم کی تعلیمات کی اللہ کے نبی کی اخلاق تھے تو کیا آدمی بیان کرے گا مائی آئیشہ کہتی ہیں کہ آپ کے اخلاق کریمانہ سراپا قرآن کریم تھے اس کی تعلیمات تھیں ہاں تو پھر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے چالیس سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی اور تیہیس سالہ نبوت کے بعد کی زندگی کو ہاں چند لمحوں میں بیان کرے لیکن سمجھنے کی چیز پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو میرے بھائیوں آج حالات کیا ہیں آج دنیا میں ہمیں ضرورت اللہ کے نبی کیا کہتے اللہ نبو العالمین گوائی دیرا ولو کن تفضن غلید القلب لنفض من حولک کیا قربانیاں نہیں برداشت کیا اللہ کے نبی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر کیا نہیں پیش کیا اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ تند دل ہوتے سخت مجاد ہوتے ہاتند خوہ ہوتے اکھڑ ہوتے لوگوں کو برا انداز میں اپنی جواب دینے والے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ آپ کے پاس بھی نہیں آتے کتنے واقعات حدیث اور تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنا پر آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہو لوگ آتے تھے آپ سے برا سلوک کرتے تھے اور آپ اس کا بدلہ اچھا دیتے تھے ایک مثالیں نہیں ایک مثال نہیں ہزاروں سیکڑوں مثالیں ایسی اللہ حضرت سمامہ ابن عصال کیوں مومن ہو کہا جب پکڑ کر کے آئے اپنے وقت کے ایک بادشاہ تھے بہت بڑے خاندان کے تھے کہا کہ لا کر کے مسجد نبی کے ستون میں باند دیے گئے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو ڈھوٹ دے تھے ہاں تلاش تھی ان کی ایک زمانے سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مسجد کے اندر تو ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا پکڑ کر کے آگئے تھے بہت کٹر دشمن تھے اسلام کے کیا حال ہے سمامہ ملکل تیش میں آگئے سمامہ کہ اندی خیر یا محمد میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن سن لو کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں میں کوئی ایسا و ایسا انسان نہیں سنو تین باتیں ہیں میں بہاں بادہ ہوا ہوں لیکن سن لو محمد میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے میرا قتل کر دیا تو تم سے بدلہ لیا جائے گا سن لو ہم میں بدے ہوئے ہیں صحابہ کے اختیار میں لیکن اتنے روب اور جلال سے بول رہے ہیں سمامہ ابن اصال صحابی رسول جو بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے کیا کہا ان تقتل تقتل زادہ من اے محمد اگر میری جان چلی گئی تو سن لو بدلہ لیا جائے گا تم سے اور اگر ہم نے آ تم نے انتنعم تنیم علا شاکر اگر چھوڑ دیا ہم کو تو ہم تمہارا شکر گزار ہوں گے ہم تمہیں مانیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور اگر چاہتے ہو کہ مال لے لو میں پکڑ کر کے آ گیا ہوں یہاں تمہارے درمیان میں ہٹک گیا راستہ میں آ گیا مدینہ میں ٹھیک ہے تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ مال چاہیے تو مال لے لو اور ہم تمہیں مال کے عوض میں ہم تم سے چھٹکارہ اور نجات چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حال ایک دن ہوا دوسرے دن آئے تیسرے دن آئے اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی کسی کے اختیار اور کنٹرول میں ہے اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے سامنے والے سے جو لوگوں کا سردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا برتا ہو کہا کئی دن یہی حال ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے ساتھ غلط ریاکشن اور رد عمل نہیں کیا کہا تلکو تو ماما جاؤ چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو آزاد کر دو یہ انسان جائے اس کو کچھ مت بولو یہ اس لائق تھا کہ اسے مارا جائے کٹا جائے سزا دی جائے لیکن چھوڑ دو گئے اللہ دلوں کو پھیرنے والا کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی نے وہ انداز ان کا سماما کا نارمل نہیں تھا جب بولتے تھے مارو گے تو یہ ہوگا چھوڑو گے تو یہ ہوگا مال لینا چاہتے ہو میں ایک بادشاہ اور ایک حکومت کے گھرانے ایک آدمی ہوں ہاں یوں ہی نہیں انداز اور تیور بہت جلالی ہوتا تھا ان کا نبی کائنات کچھ کہتے نہیں تین دن ہوگا کہا چھوڑ دو جانے دو گئے تھوڑی دور پر غسل کیا کر کے مسجد میں داخل ہوئے اور کلمہ نبی پڑھ رہی اگر مارنے لگتے کہا یہ آدمی اس سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی مبغوظ تھا ہی نہیں میری نگاہ میں کوئی ناپسندیدہ تھا ہی نہیں لوگوں نے ہمارے دلوں کے اندر اس کے تئی نفرتیں ڈالی ہوئی تھی آج ہم نے اس کا چہرے نبوت دیکھ لیا اور چہرے رسالت کو پرک لیا اور پہچان لیا کہ یہ انسان حقیقت میں اللہ کا نبی کا اللہ کا نبی اور پیغامبر ہے اور یہ سچا انسان ہے آج میں اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا رہا ہوں یہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے اور اپنا امام تک یہ کریمانہ اخلاق تھے اللہ کے لئے یہودیوں کی جماعت ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے بھائی لوگوں سے جھگڑا ہو جائے تو ہمارے نوجوان سمجھتے ہم بہت تاک آج دیکھو میرے بھائیوں دنیا میں ملک میں کئی بھی آج جو حالات سماج میں ہمیں ہمارے نوجوانوں کو بہت بنیاد کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت اللہ کے نبی کے اخلاق قریبات کیسے تھے پوری صیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت اللہ کے نبی نے برائیوں کا رد عمل ہمیں کوئی جارہ آدمی ایک گالی دیا تو میں نے بتا چار تماشا رسید کرنے کی کوشش کریں گے گاڑی سے اتریں گے دروازہ کھولیں گے ہمارے نوجوانوں کی صورتحال ہے مسلمانوں کے نوجوانوں کی صورتحال ہے اور اگر اس نے ہاں سیکھ رکھا کچھ مارنے وارنے کا طریقہ تو اور زیادہ تیش میں آ جاتا ہے نا دیکھتا ہے ایک بائیک والا اکیلے ہم تین لوگ ہیں تو ٹھوک کر کے چلتے بنے یہ مسلمانوں کے نوجوانوں ایک گالی دیا چار دیں گے ہم یہ ہم ہم اسلام کی شبیہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کی شبیہ خراب کر رہے ہیں دنیا میں رسوہ کر رہے ہیں اسلام کو اپنے عمل سے اپنے کردار سے دیکھئے مائی عائشہ کہتی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آتی ہے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کہاں کیا کہا اسلام علیک کیا کہاں انہوں نے اسلام علیک تم برباد ہو جاؤ حلاق ہو جاؤ نبی کا گھر ہے آپ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کا دشمن آئے اور آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے آپ کیا کرے گھر میں مائی عائشہ کریم میں سن رہی ہوں آپ کا گھر آئے یہودیوں کے چند لوگ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو گالی دے رہے ہیں یہودیوں کے لوگ آپ کو آپ کے گھر میں آ کر گالی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جب یہ جملہ سنا کچھ نہیں بولا مائی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا وَعَلَيْكُمْ أَسْسَامُ وَاللَّانَةَ کہا تم پر بھی اللہ کی لانت ہو تم بھی حلاق ہو جاؤ یہودیوں کے ردی عمل کے طول پر جواب دیا کس نے دیا مائی عائشہ صدی کرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا محلن محلن یا عائشہ کیا کر رہی ہو عائشہ رکو 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 کیا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں کہ ان یہودیوں نے اسلام دشمنوں نے آپ کے ان دشمنوں نے آپ کی سانے اقدس میں کتنے غلید الفات استعمال کیے یہ مائی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی سے کہا ہے عائشہ میں نے سنا میں نے سنا لیکن میری زبانے رسالت ماں بھی یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں بھی رد عمل اور ریاکشن کے طور پر وہی برطاو کروں جو انہوں نے کیا ہے میری زبانے رسالت ماں بھی اس لائق نہیں ہے کہ میں انہیں بدعائیں دوں میں نے اتنا کہہ دیا والے کو اسلام کا لفظ یہ بہترین لفظ جو اللہ کے نبی نے سمجھا کہ میں نے اپنی زبان سے استعمال کرنا مناسب نہیں یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق لوگ گرویدہ ہو جاتے آپ آپ کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہو جاتے کون سے اخلاق تھے جس نے لوگوں کو آپ کی طرف مائل کر دیا آپ کے بتاثر ہوئے آپ کے اخلاق کریمانہ کی پاداش میں ایک نہیں میرے بھائیوں بے شمار سہکڑوں مثالیں ہیں صحابے کرام ہاں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی شبیہ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ہم اسلام کے ہاں جو طریقے ہیں اسلام کی جو مثالیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے میرے بھائیوں ہاں وہ ہم اپنی دنیا کے سامنے پیش کریں میں ہاں اس حوالے سے ایک واقعہ پیش کر کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھے ہاں دنیا میں دیکھئے کہ دنیا بہت کم لوگ ہوں گے جو عدیان کا اور مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہے نا کسی کرسچین اور کسی غیر مسلم کو آپ اپنی بلڈنگ میں پڑوس میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کا مذہب یہی ہے جو وہ کر رہا ہے یہی ہے نا کہ اس کی کتابیں جاتے ہیں آپ پڑھنے نہیں ایک کرسچین آپ کی بلڈنگ میں آپ کے چال میں رہتے ہوئے جو جو کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اس کا مذہب ہے یہ اس کا دین ہے یہ اس کا ریلیجن ہے اس کے مطابق وہ کر رہا ہے اور اسی پہ آپ اس کے مذہب کو دھولتے ہیں پڑھتے ہیں ایسے دنیا اسلام نہیں پڑھ رہی مسلمانوں کو پڑھ رہی ہے دنیا اسلام پڑھ رہی ہے اسلام پڑھے تو یہ مسلمان رسوہ ہو جائیں گے اور جو اسلام پڑھ رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائے ہیں جو مسلمان پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے نفرت کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں آج کے چودہوی صدی کے پندرہوی صدی کے مسلمانوں کو اسلام کے دشمن مسلمان ہیں اپنی شبیح خراب کر کے سماج میں معاشرے میں سوسائٹی میں پیش کرتے ہیں لیکن جو اسلام پڑھتا ہے وہ اسلام کا خوگر اور عادی ہو جاتا اسلام کے دامنے امن میں آ کر کے اسلام کی پناہ میں داقل ہو جاتا تو ہماری ذمہ داری ہے برطانیہ کا ایک واقعہ ہے سرات مستقیم برمینگم سے ایک پرچہ نکلتا ہے اس میں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا اس جملے پہ مجھے یاد آیا کہا کہ وہ ایک آدمی بس کا کنڈکٹر بس میں جاتا تھا تو روز آنا ایک مولی صاحب کوئی کام کرنے جاتا ہے جاتے ہیں نا آپ اس لوگ تو کہا کہ دیکھا یار یہ مذہبی آدمی لگتا ہے کہیں جاتا ہے دین کے کام کے لیے تو اس نے کہا آج میں دیکھوں گا مسلمان ہوتے کیسے کتنے ایماندار ہیں بہت سنتا ہوں اسلام کے بارے میں اسلام ہے کیا چھے تو کرایا جب انہوں نے دیا تو پیسہ جو واپس کرنا تھا اس سے جان بوجھ کر کے زیادہ دے اب مولی صاحب نے رکھا رکھ لیا انہوں نے گنا یا نہیں گنا کہا اس کے بعد اترنے سے پہلے انہوں نے دیکھا یہ پیسہ زیادہ ہے اس نے واپس کیا تھوڑی دیر سوچتے رہے دور یا نہ دور کیا کرو کیا ہو سکتا آئین ٹائم پہ دیکھا کہا اترنے سے تھوڑی دیر پہلے گیٹ کے دروازے سے نکلے اور باہر اترے اور بے ہوش ہو کر کے گھر پڑے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تُو نے آخری مرحلے میں ہی اسلام کو بدنام ہونے سے بچا لیا ورنہ میری ذات سے آج اسلام اس کی نگاہ میں رسوا ہو جاتا اللہ تیرا شکر ہے ہاں وہ بے ہوش ہو کر کے گھر پڑے آج ہم اپنے کیریکٹر اور کردار سے میرے بھائیوں اپنے سماج میں جو اسلام اور نبی کے اخلاق کی جو سبیہ ہے وہ نہیں پیس کر رہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیکھیں ایک دیکھئے واقعہ ایک صحابی زید ابن سانہ کچھ لوگوں نے تبرانی کے اندر ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی کچھ لوگوں نے کلام کیا لیکن بہرحال دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار آپ کی زندگی کے اخلاق کے پہلو ہیں لیکن میں یہی ذکر کر کے بعد اپنی ختم کر دیتا ہوں کہا کہ زید ابن سانہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لوگ دیکھتے ہیں میں اس پہلو پر آپ کو کہ آج سماج کے اندر دیکھئے ہمارے نوجوان ایک کہن مسلم نوجوان اور مسلم نوجوان کو سماج میں کھڑا کر دیجئے پتہ چلے گا آپ یہ مسلمانوں کا نوجوان ہیں اس کے بولنے کا اسٹائل اس کے ہیر کا اسٹائل اس کے کپڑے کا اسٹائل اس کے بات کرنے کا اسٹائل وہی جو آج تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہیں کہیں آج جو غیر مسلموں کے نوجوانوں کی ہر شکلوں شبیح ہوتی تھی آج مسلم نوجوان اس سے کئی گناہ آگے بڑھنے کے لیے دور میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے منافست کر رہے ہیں اور ان سے آگے نکلنا چاہے چاہے بات کرنا ہو لوگوں کے ساتھ معاملاتوں جھگڑا گالی گلوج نشا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اسلام کے اخلاق ہیں جو آدمی نشے کا عادی ہوگا وہ اچھا اخلاق پیش کر سکتا اس سے غلیس چیز تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کسی انسان کے بد اخلاق ہونے کے لیے وہ کسی کا بھی مرڈر کر سکتا اور آج ہمارے سماج میں نوجوانوں کی یہی صورت ہے آج ہمارے نوجوان چار مسلمانوں کی بستیوں میں جائیے چار چھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کوئی آدمی کچھ کیا تو چار اچھا اس کے اوپر پل پڑیں گے چوری بد اخلاقی بد کرداری یہ مسلم سوسائٹیوں کا منظر نامہ کہاں ہیں ہم اور لوگ ہمارے کاروبار میں معاملات مسلمانوں سے کتنی بفظنی ہے آپ بتائیے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں درتے ہیں آج یہ حالات ہیں لوگوں کے مسلمانوں سے لیندین اور معاملات کرنے میں کیوں ہم نے کیا نبی کی وہ سبی جو اتنی امانت داری تھی ہاں کے مشرقین ہیں مکہ اللہ کے نبی کے پاس لا کر کے امانتیں رکھتے تھے آج وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں چیزیں پائی جاتے آج ہم بد کردار ہیں آج ہمارے قریب لوگ کیوں نہیں آ کر کے بیٹھتے آج ہماری بد کرداری کی عالی مثال ہے سماج میں عالم ہو جائل ہو دائی ہو مبلغ ہو سارے لوگ نبی کے اخلاق کریمانہ سے دور اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی شبیہ کو میرے بھائیوں خراب کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے عمل اور کردار سے اسلام کو پیش کریں ہمیں نمائندہ ہیں اسلام کے ہمیں ترجمان ہیں اسلام کے ہمیں کو دنیا دیکھ رہی ہے اس لئے اخلاق نبوی کو آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بد کرداری کو دیکھ کر کے دنیا اسلام سے نفرت کر رہی ہو ہم مجرم قرار پائیں گے اللہ کے ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا کہ تم اپنے کرتوچ سے اسلام کو بدنام کر رہے تھے اپنی بستی میں رہنے والے لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں آنے دیتے تھے اسلام کے تعلق سے بددنیا تمہارے اخلاق معاملات اور کردار نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی شبیہ کو زندہ کریں آج ہم کس کردار کا مظاہرہ کریں مسجد میں ہے تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر باہر نکلتے تو ہمارے نوجوان مسلم بیٹیاں ہوں دیکھ کر کے ان کو شرم آ جائے دوسروں کو ہاں کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں جائیں دیکھ کر کے ہمارے نوجوانوں کو شرم آتی ہے آج ان کے کانوں میں بالیاں ان کے بال کا اسٹائل غیروں کا فلمی اداکاراؤں کا ہاں ان کے کپڑے فٹے ہوئے ہاں ان کی سرین اور شرمگاہ کے حصے نظر آئے سجدے میں جاتے ہوئے مسجدوں کے اندر آج یہ اسلام پیش کر رہے ہو آپ دوسروں کو دعوت دوگے اسلام کی دوسروں کو اسلام کے قریب کروگے یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو نبی کی صیرت پر پڑھائیں ہم پڑھائیں اور زندگی کے پورے پہلوں کو اللہ کے نبی کے زندگی بہت کم صفحات پر مشتمل نہیں ہے جس کی ذاتِ گرامی پورے قرآن کی تفسیر ہو اس آدمی کے اخلاق بیان کرنا کسی ہاں زبان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الاحال عالمین ہماری سماج کو نبی کے اخلاق اور دین کے اخلاق کی طرف رجوع ہونے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اپنے اسلام کی حیثیت سے ایک بحیثیت مسلمان اور مومن جو ہمانی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور سماج اور انسانیت کے سامنے بہتر سے بہتر کریکٹر اور اخلاق اور ہاں کردار دنیا کے سامنے پیش کر کے اسلام کی اچھی شبی پیش کرنے کی توفیق اتا فرمائے نبی کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے ہمارے ہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو جنت میں داخلے کا سامان بنائے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے آمین و آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمین ہاں ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے آپ کے بیچ میں آ کر کے ان تمام باتوں کے کہنے کا موقع دیا اللہ علیہ و لکم علیہ السعالی المسلمین آمین جدا کم اللہ خیرہ و سلام علیکم و رحمت اللہ